ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبی بھی بڑھ ساتھیوں کا ہماری اسٹی نیوز چینل پر ایک بار فیر سہار کی سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے چٹفنڈ ویدیک بل سانسد میں پاس ہوا ہے اس کو منجوری ملی ہے تب ہی سے ہم چٹفنڈ کمپنیوں کے بھاگنے کی نئی سے نئی لیٹس نیوز ہر روز دیتے ہیں کیونکہ ہر روز کی تاریخ میں اندوستان سے چٹفنڈ کمپنیاں نویشکوں کا پیسہ لے کر بھاگ رہی ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ چٹفنڈ ویدیک بل پاس ہونے میں کیا کیا آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا یہ پوری خبر سناتے ہیں چٹفنڈ سنسودن ویدیک لوگ سب ہمیں بل پاس ہوا ہے منتریوں نے کہا کہ اب نہیں مارا جائے گا پیسہ جیاں چٹفنڈ سنسودن بل ہوا پاس تو دوستو میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ آج یہ چٹفنڈ ویدیک بل پاس ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا لیکن دوستو آج بھی نویشکوں کا پیسہ ہر روز کمپنیاں لے کر بھاگ رہی ہیں تو دوستو یہ جو اس وقت چٹفنڈ ویدیک بل پاس ہوا ہے کیا یہ ایک مہینہ سے چٹفنڈ کے اس بل کو جہاں دوستو ساپ کی بل میں لے کر بیٹھ گئے اس بل کو کیا ہوا دوستو کہاں سو گیا یہ بڑے بڑے وعدے کا یہ ویدیک بل جو بل پاس ہونے کے بعد بھی نویشکوں کا پیسہ چٹفنڈ کمپنیاں روز لے کر بھاگ رہی ہیں دوستو کلم نے گیارہ دسمبر کی ایک بھاگی کمپنی کے بارے میں بتایا تھا آج بارہ دسمبر میں آج تو دوستو دو چٹفنڈ کمپنیاں بھاگی ہیں جن کے نیوز ہم آپ کو ابھی دینے والے ہیں بارہ دسمبر میں بھاگی دو چٹفنڈ کمپنیاں دوستو آج جو کمپنی بھاگی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جانے لیکن بتا دیں کہ پہلی جو کمپنی بھاگنے کی ہمیں نیوز ملی ہے تین گھنٹے پہلے وہ جاگرن سے ملی ہے اور دوسری کمپنی جو بھاگی ہے اس کی نیوز ہمیں دینک باسکر سے ملی ہے جہاں دوستو ایک جاگرن سے ملی ہے تو ایک دینک باسکر سے ملی ہے دونوں کی نیوز ہے چٹفنڈ کمپنی میں گھوٹالا جیاں دوستو لے کر بھاگی کروڑوں روپے ہے تو دوستو ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کی ویدھیک بل کے پاس ہونے سے عام آدمی اور غریب کا پیسہ کہاں سرکشت ہے اس کی سرکشہ کے بارے میں دوستو ہم آپ کے لیے یہ نیوز لے کر آئے کہ یہ اس وقت کھانے کے دات اور دکھانے کے کچھ اور کہاتی والی کعوت آپ کے سامنے تو دوستو آئیے بتاتے ہیں کی کیا ہوا کل کون سی بھاگی تھی تو ہم نے بتا دیا آج کون کون سی کمپنیاں بھاگی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو آئیے سنیے کہ کیا ہوا وارانسی جی این ایس گجرات میں رہنے والے بڑا گاؤں تھانا چیتر کے ڈی وی گاؤں کے نیوازی عجی مصرہ نے گجرات کی ایک میڈیکل فیکٹری میں نمیش پر دو مہینے میں دگنا لاب اور بیاز دکھایا جہاں سے میں آئے پرو آچل کے ہزاروں لوگوں نے جمع پونجی اس میں نمیش کر دیا کروڑوں روپے جمع ہونے کے بعد بھی اچانک کمپنی کے ایجنٹ غیب ہو گئے اور دفتروں پر تالہ لٹکا دیا کمپنی کا سنچالک عجی فرار ہونے کی سوچنا ملتے ہی بدوار کو سیکڑوں کی سنکیا میں نمیشکوں نے اس کے آواز پہنچے اور تالہ لٹکا دیکھ ہنگامہ کرنے لگے پولیس نے کسی طرح لوگوں کو ساندھ کیا بڑا گاؤں پولیس نے ایک سال میں پرتم میڈیکل سن لچمی نام کی ایک سکیم چلا کر چھیتر کی جنتہ کو لاکھ روپے اڑپنے والی کمپنی کے سنچالک سمیت چھ ایجنٹ کے خلاف بدوار کو دھوکہ دڑی سمیت انیہ دھاراوں میں مقدمہ قائم کیا بڑا گاؤں نیوازی راجناس سنگھ نے دی تحریر میں آروپ لگایا ہے کہ اجے مصرہ اور بابلو نے گجرات میں آ کر ایک کمپنی ستھاپت کی جن لچمی سکیم کے تحت پیسہ لگانے پر ویبین کمپنیوں کے دو پنیا وان کے ساتھ ساتھ روپیہ دینے کا یوجنا بتا کر نمیش کر آیا چھیتر میں کئی لوگوں کو اپنا پیسہ لگانے کے پیسہ لگایا سمیہ پورا ہونے پر کمپنی سنچالک نے بھکتان نہیں کیا یاد ہو تو سمیہ سیما پوری ہونے کے بعد بھی نمیش کر کو پیسہ نہیں دیا گیا اس کے ایجنڈ بھی اب روپے دینے سے انکار کرتے ہیں جان سے ماننے کی دھمکی دی رہا ہے تھانا دیکھ سنجیہ سنگھ نے بتایا ہے کہ مقدمہ درج کر بھی بیچنا شروع کر دی گئی ہے پہتیس ہزار لگاؤ اور ایک بلٹ کے ساتھ ایک لاکھ پاؤ جیہاں دوستو یہ اس کی سکیم ہے غارانسی کے گرامڑ علاقوں کے ساتھ تھی جان پور بدوئی گازی پور وینیہ جلو میں اپنے ایجنٹوں کے مادیم سے گرامڑ کو دو مہینے میں دھنراسی کو دگنا کرنے کا جانسہ دیا لوگوں کے سکیم کے ہاتھ لوگوں نے سکیموں کو ہاتھ و ہاتھ لیا اور رقم لگا دی دو مہینے میں دھن تو دگنا نہیں ملا اور بڑھا کر رقم دینے دھن تو دگنا ملا تو اور بڑھا کر رقم لگا دی جہاں دوستو یہاں پر کچھ ہم سے مشٹیک ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو مہینے کے بعد ان کو لالج دیا گیا ایک دھن کو دھن کو دگنا کر دیا تو اسی دھن کو ان نویشکوں نے دوبارہ لگا دیا تو کمپنی نے نئی سکیم لانچ کی اور پہتیس ہزار روپیہ نویش پر ایک لاکھ روپیہ کے ساتھ ایک بلٹ اور چودہ آزار نویش کر اس کوٹی جیسے کہیں آفر لگا ہے آفر کے چکر میں لوگوں نے بڑی رقم دے دی جہاں سے میں علاقے کے کاروبار سکھ 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 سے لے کر پولیس والے تک آگئے یا دوستو یہاں پر بڑے بڑے لکھ پڑے لکھے لیڈروں کا بھی یہاں کان کٹے گئے ان کے جہاں سے میں آ کر بڑے بڑے کاروباری اور سکھ 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 سے لے کر اور پولیس والے تک آگئے کروڑوں روپیہ جمع ہونے کے بعد کمپنی میں تالہ لگا لگایا گیا اور راجے سنگھ میں سرہ فرار ہو گئے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے اس لیے دی جاری ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ چٹ فنڈ ویدہک جو آپ کا پاس ہوا ہے سانسد میں اس سے کتنی آپ کے پیسو کو شکیور کیا جارہا ہے اندوستان میں ایک مہینے بیٹنے کے بعد بھی اس ویدہک بل سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور اپنگ کی طرح یہ ویدہک بل اس وقت بنا بیٹا مقدسک بن کر دیکھ رہا ہے ہندوستان میں چٹ فنڈ کمپنیوں کے نام پر لوٹ مچائی بادستور جاری ہے تو دوستو اگلی نیوز سنائیں گا ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس نیوز کے ساتھ آپ کو یہاں ہی پر یہ پرون ویرام لگاتے ہیں کیونکہ سمہ سیما ویڈیو کی لمبی ہو جائے گی تو دوستو ملتا ہے پھر نیوز ویڈیو میں تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے زیادہ دھنی آباد جائن جائے بارت